کولم بائی اگنی امہ برزی برمو اگنی ٹھنکو اگنی یوٹیوب سینلزم بڑی نانی لائیو کیا کیا بولا میں نہیں سینٹی بلینئر کیا ہوتا ہے سینٹی بلینئر جس نے بلینئر کی سینچوری مار دیو سو سے زیادہ دیکھئے سو کا آنکڑا پار کرنے والے یعنی کی ایک سو بارہ بلین ڈالر پرسنل نیٹ ورث نمبر ٹو پہ ہے بل گیٹس نبی بلین ڈالر وارن بفت چوراسی بلین ڈالر برناڈ آرنالڈ بہتر بلین ڈالر پانچوے نمبر پہ آپ کے ہمارے مارک زکربرگ ایک اتر بلین ڈالر جیف بیزوز کی اتنی بڑی پرسنل نیٹ ورث ہے یعنی کی ایک سو پچیس دیشوں کی لگ بگ چھوٹے بڑے ملاکے ایک سو پچیس دیشوں کی جی ڈی پی کو جوڑ لو اس سے زیادہ پرسنل نیٹ ورث اکیلے جیف بیزوز کی ہے ایک آدمی اتنا بدھیمان اور اتنا پیسہ جمین کے گہراج سے چالو کر کے کیسے کما جاتا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا گمہ فرا کے دیکھیں گا دس باتیں بتاؤں گا جیف بیزوز کے جیون سے جس نے اس کو جمین سے اٹھایا اور پرسنل میں سب سے بڑے گیاب سب سے بڑا رئی سوکتی بنا دیا کچھ تو ایسی سٹریٹیجیز مائنڈ سیٹھوٹ پروسس ہوگا پورا ویڈیو دیکھیں ایکشلی جیف بیزوز ٹائیم لی اچھے پروڈٹ بیل کرتے چلے گئے نئی نئی کمپنیز خریدتے چلے گئے کچھ کمپنیز میں اپنا پرسنل پیسہ انویسٹ کرتے چلے گئے جس سے ان کی نیٹورک بھی بڑھتے چلے گئے کچھ کمپنیز جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ان میں سے کون سی ہے گوگل اور ہے اوبر بزنس انسائیڈر ٹوٹر ورک ڈے گریل اور لک آؤٹ اور ایمیزون نے انویسٹمنٹ کیا ہومگروسر ڈاٹ کام بینک بزار ایزیبا ڈاٹ کام وائن ڈاٹ کام کچھ وہ کمپنیز جو ایمیزون نے خرید لی وہ ہیں ہول فوڈ ٹوچ آڈیبل زیپوس آئی ایم ڈی بی واشنگٹن پوٹ یہ اخبار ہے سب سے پاپولر یو ایس کا اور گوڈ ریڈز ایسا سب کرتے ہوئے ایمیزون کا جو مارکٹ کیاپٹلائیزیشن یعنی کی مارکٹ ویالیویشن وہ سب سے بڑی کمپنیز میں ہو گیا پرچو میعنی کی دوسری سب سے بڑی مارکٹ ویالیویشن سائز سے کمپنی بن گئی ہے وولٹ نمبر 2 763 بلین ڈالر اور کیپٹلائیزیشن کے لیہات سے ویالیویشن کے لیہات سے نمبر ون کمپنی پرچوی پہ ایپل ہے 910 بلین ڈالر دیکھئے انوگویشن کا بہت بڑا رول ہے یہی کارن ہے کہ ایپل گوگل ایمیزون پوری دنیا پہ چھا گئے ہیں اس کی جیونی شروع کرنے سے پہلے کیا کیا سرویسز تک آج ایک کمپنی پہنچ گئی ہے تھوڑا شہر آپ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں ریٹیل گوڈز ایمیزون پرائیم کنزیومر الیٹرونکس ڈیجیٹل کانٹنٹ جو کی ایمیزون گیمز ہیں ایمیزون ویڈیو میوزک ایمیزون گو ایمیزون کنڈل ایمیزون ویب سرویسز ایمیزون وائرلیس اتنی گروتھ دیکھنے والے جیف بیزوس ان کا جنم ہوا تھا جانیوری کے مہینے میں 1964 میں اور جب ان کا جنم ہوا تب ان کی ماں کی عمر کے 17 سال تھی اس سے میں وہ سکول میں پڑھتی تھی ماں جلدی گھر بھتی ہو گئی تب ہی ان کا جنم ہوا لیکن جنم میں کے بعد شروعات سے ہی یہ پڑھتے لکھتے بہت جلدی کم عمر کے اندر ایک مرچنٹ بینکنگ کمپنی میں وائس پریزینٹ کی پوزشن تک پہنچ گئے تھے ارلی نائنٹیز کے اندر جب انہوں نے سوچا کہ ڈاٹ کوم کا بوم آنے والا ہے انٹرنیٹ کا بوم آنے والا ہے آگے زمانہ بدلنے والا ہے یہ بینکنگ چلتی رہے گی پھر آ جاؤں گا لیکن انٹرنیٹ کا بوم اگر ہاتھ سے آج نکل گیا تو بعد میں نہیں پکڑ پا ہوں گا وہی سمیتہ وائس پریزینٹ کی نوکری سے انہوں نے ریزائن کیا اور اپنی کمپنی کو سٹارٹ اپ دیا جس کو نام دیا ایمیزان ساؤتھ امریکہ کی ایک پاپلر ریور ایمیزان کے نام پر آن لائن بکس سیل کرنے والی یہ کمپنی 97 میں ہی اپنا آئی پیو نکال دیا جس کا آئی پیو شروع میں بہت اچھا نہیں سروایف کیا بہت لمبا نہیں چلا شروعاتی سمسیہوں سنگھرشوں کو جھلتے رہے یہ ایک ماتر یہاں کہیں گے کہ بہت ہی کم ایسی کمپنی تھی جنہوں نے ڈاٹ کام کا دو ہزار کا جو کرائیسز تھا اس کو سہ لیا اور اس کو پار کر گئے اور ساتھ کے ساتھ آن لائن ٹرانزیکشنز کو سمپلیفائی کرتے ہوئے نئی نئی پروڈٹ لائن ایڈ کرتے چلے گئے نئی جمپ لی quickly آپ کو دس ایسی باتیں شکر کروں گا جس نے جیف بیزانس کو دنیا سے الگ بنایا پہلا پوائنٹ کیا ہے customer is the king and I am the servant one more time come on کیا کہتے ہیں customer راجہ ہے اور میں اس کی پراجہ ہوں اور میں اس کا سیوک پراجہ ہوں اور یہ customer کو راجہ جیسا ویوہر کر کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں راجہ کے ساتھ کیسا ویوہر کیا جاتا ہے جب ایسا ہی سوچو دو چیزوں کا دھیان رکھو customer کو کیا بہت پسند ہے اور customer کو کیا بہت ناپسند ہے یہ دونوں چیلوں پر برابر دھیان دیتے ہیں کیا ایک بار اور سوچھو customer کو کیا بہت پسند ہے اور customer کو کیا بہت ناپسند ہے بہت پسند پر تو کئی لوگ دھیان دیتے ہیں بہت ناپسند کو کئی مرمز کر جاتے ہیں اسے تین باتیں دیکھی کہ یہ تین چیزیں customer hate کرتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں delay, defect اور out of stock کیا بلے بلے customer کو late مال پہنچے اس کو جمتا نہیں ہے خراب مال پہنچے اس کو جمتا نہیں ہے اور out of stock ہو گیا مال ہے ہی نہیں اس کو جمتا نہیں ہے customer کا attention span کم ہے 0.1% اگر ڈیلے کیا website کا لوڈ ہو نا تو 1% customer ہاتھ سے نکل جائے گا ایک باہر اور پکڑیئیں سمیئے کیا کرے ہیں اگر website 0.1% ڈیلے ہوا تو 1% customer ہاتھ سے نکل جائے گا गر website لوڈ ہونے میں 1% دیلے کیا تو 10% customer ہاتھ سے نکل جائے گا اگر website لوڈوں میں 10 secند ڈیلے کیا تو 100% customer ہاتھ سے نکل جائے گا یہ یہ بڑا دھیان رکھتے تھے کہ کسٹمر کو کیا پسند ہے اور کیا پسند ہے دوسرا پوائنٹ ہے ایکسپیکٹ مور فرم از امپلوئیز دیکھئے اپنے امپلوئیز سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جب بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت ڈانٹتے ہیں بہت کام کراتے ہیں تو اس کے بعد مافی بھی نہیں مانگتے ہیں توڑے الگ ہی بیکتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے پانچ لاکھ امپلوئی ہیں یہ میرے سولہ کروڑ کسٹمر کا دھیان رکھنے کے لیے ہے چونکہ ہم پرجہ ہیں کسٹمر راجہ ہے آج یہ دنیا میں سیم ڈیلیوری کو لے کے فیمس ہو گئے ایک بار اور کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن سیم ڈیلیوری کو لے کے فیمس ہو گئے سو بے اورڈر کرو دوپیر کمال گھر پہ بہتا جو امریکہ کی ایمیزان کمپنی نے دے دیا باجو میں راجو سٹور پہ فون کرو راجو بھائیہ مال بھیجنا وہ بولتا ہے لڑکا نہیں ہے کل بھیج دوں کیا ایمیزان کیا بولتا ہے ہم امریکہ سے بول رہے ہیں ابھی بھیجتے ہیں پندرہ منٹ میں آدھے ایک دو گھنٹے میں سیم ڈیلیوری ون آور ڈیلیوری کیوں 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 کی اپنے ایمپلوئیز کو بولتے تھے اور ایمپروف کریں گے اور ایمپروف کریں گے تیسرا پوائنٹ ہے اس کو بہتے ہیں لانگ ٹرم ویجن دیکھیں جب لوگوں نے پیسہ انویس کرنا شروع کیا نا ایمیزان میں تو وہ اسے پروفٹ ایکسپیٹ کرتے تھے وہ کیا پوچھتے تھے بھائی جیف بھائی پروفٹ کب آئے گا انویسٹر کا پوچھتے تھے جیف پروفٹ کب آئے گا ایمیزان میں تو جیف کیا کہتے تھے سنو سنو میری بات کو دھیان سے سنو میرا ویجن تین مہینے کا نہیں جلدی کا پروفٹ نہیں مجھے لانگ ٹرم ویجن کو پکڑ کے رکھنا ہے یہ لانگ ٹرم ویجن کے حساب سے تین سال کے پلان کے حساب سے اگلے تین مہینوں کو ڈیزائن کرتے ہیں یہ چھوٹے موٹے ہر مہینے کے پروفٹ کے پوری پرتھوی کو بد کرنا ہے یہ ویجن میں بولتے ہیں آر ویجن is to use this platform to build earth's most customer centric company a place where customer can come to find and discover anything and everything they might want to buy online میرا آگلا پوائنٹ ہے کمپلیکسی فائنگ سیمپلین سیمپلی فائنگ دی کمپلیکس دیکھیں دو پراکار کے آج کل آنتروپرنی ہو رہے ہیں ایک کس پراکار کے ہیں جیف بیز آز مارک زیوکر بگ اور ایلون مسک یہ کیسے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کمپلیکس چیز کو سیمپل سا بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں سٹیو جوپ سے ملو کمپلیکس بات کو بڑا سیمپل سا میسج کر دیتے ہیں لوگ سوچتے ہیں اس میں کیا خاص باتی ہیں اس میں ایسا کیا بول دیا یہ تو بڑا سیمپل سا پراکار بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہیں پہ آپ آج کل کے نئے ٹیک جائنٹ اور نئے ٹیک گوروز کو دیکھو وہ ٹیکنالوجی کمپنی چالو کرتے ہیں وہ کیا کریں گے کچھ بڑا آؤٹ آف دا باکس دکھانے کے چکر میں وہ بہت جمبلڈ ہو جاتے ہیں ایک کلیارٹی کی کمی دکھتی ہے اور فورس فول کلیارٹی کی کمی دکھتی ہے اگلا پوائنٹ ہے ایوری ایمپلوئی ہے جب پہلی بار انہوں نے سارے ایمپلوئ دوہ کرتے تھے آج ایمیزون میں پانچ لاکھ سے زیادہ ایمپلوئی ہیں پوری پرچھوی پہ اور یہ کیا کہتے ہیں ہر ایمپلوئی کے اندر سے ایک اونر کریٹ کر دو تب ہی کمپنی کی سپیڈ بڑھے گی ورنہ کمپنی سلو رہ جائے گی نوکر نہیں چاہیے نوکری تو نوکر لوگ کرتے ہیں ان کو اونر چاہیے کمپنی میں نیچ پوائنٹ تیک کوک ڈیسیزنز ویڈ سیونٹی پرسنٹ انفرمیشن بیزاوس کیا کہتے ہیں جیف بیزاوس کیتے ہیں کہ نبی پرسن پچانوے پرسن سو پرسن ایکیوریت انفرمیشن کا ویٹ مت کرو سیونٹی پرسن انفرمیشن ملا کچھ 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 چالو کرو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کر کے دیکھو مارکٹ کے سیگنلز کو دیکھو مارکٹ فیڈبیک دے گا ہر فیڈبیک کو فیڈ فاروڈ میں بناو لیکن چ چالو جلدی کرو دیر مت لگاو سٹارٹ فاسٹ اس سے کیا ہوگا نگے ایمیزون پرائن جو ننے سرویس چالو کیا نا جب انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تھا سوچنے کے 111 دن کے اندر لانچ کر کے پوری دنیا میں اسٹیبلش کر ڈالا شروع میں کہیں تکلیفیں آئی ہوں گے no problem اس کا مطلب کیا دیکھے پہلی بار میں کوئی پروڈکٹ ٹفل ہوتا ہی نہیں ایک لیسن دے دوں آپ کو پہلا پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ کبھی نہیں ہوتا دوبارہ بولتا ہوں اگر مس کر گئے تو آپ کا یور فرس پروڈکٹ is never the final پروڈکٹ اس میں ایمپرویمنٹ سائکل کرتے رہیں گے تو کیا کہتے ہیں جلدی جلدی شروع کرو اگر شروع کرنے میں دیر لگایا تو کمپٹیشن آپ کو کھا جائے گا ختم کر دے جگا اگلا پوائنٹ value imitation versus value innovation یہ بڑا کھمال کا پوائنٹ ہے یہ مجھ کو بڑا پسند ہے میرا فیوریٹ بھی ہے بہت سارے ویعاپاری خاص عورتے ہندوستان کے اندر value imitation میں لگے ہیں اس نے کیا اس نے کیا اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا اب میں بھی چالو کرتا ہوں میرا بھی ڈال دو میری پتی ڈال دو میرا پیسہ لگا دو یہاں پروفٹ آ رہا ہے اس کا پروفٹ آ رہا ہے بڑا آسان ہے آدمی توڑو اس کا اپنے ساتھ لگا لو اپنا دھندہ بڑا کر لو this is called value imitation لیکن Jeff Bezos فوکس کرتے ہیں value innovation میں innovation کیا ہے دیکھیں جب کیونکہ کسٹمر راجہ ہے ہم پراجہ ہے تو کسٹ راجہ کو خوش کرنے کے لیے میں کیا کروں دیکھیں یہاں پہ دھیان دیجئے value innovation میں جنتا نے نہیں بتایا کہ میرے کو ایمیزون پرائیم چاہیے لیکن انہیں پھر بھی بنایا اس کا مطلب کیا ہے innovate کر کے یہ fast mover بن گئے کمون کیا بن گئے fast mover amazon prime ان کی سفلتہ کے سب سے بڑے کارنوں میں ایک کارن نکلا amazon prime سے ان کے recurring revenue ملڈ ہو گیا کسٹمر ان کے ساتھ loyal ہو گیا ایک سال کا پیسہ دیکھیں ان کے ساتھ رک گیا ٹک گیا اب کسٹمر کو یہ بڑیہ service دیتے ہیں جیسے کی free one day shipping free same day delivery in some of the places exclusive deals for members early access to deals video streaming اور بہت سارے song اگلا point don't let the process kill the progress کئی company میں اتنے process بن جاتے ہیں 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 کہ progress ختم ہو جاتی ہے کچھ نئی changes نہیں ہا پاتے لیکن Jeff Bezos کیا کہتے ہیں نئے idea نئے test نئے innovation نئے methods alternate methods let's focus on creativity let's focus on new solutions let's focus on new ideas کچھ نا 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 کچھ نیونس build کرنے کے لیے around the customer's critical success factor customer کو کیا پسند آئے اس کے around یہ encourage کر رہے ہیں so that encouragement اس سے کیا ہوا ان کی بیروکریسی ختم ہوئی اور process تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور progress بہت تیز چلا اگلا point ہے 80% product and 20% promotion کیا مطلب ہوا یہ کیا کہتے ہیں promotion پہ زیادہ focus مت کرو کس پہ فوکس کرو building a great product اگر product کا experience اچھا رہا customer واپس آئے گا چار کو اور نہیں کرے گا customer use promotion کے قرارن ایک بار تو آ جائے گا اگر experience اچھا نہیں ہوا نہ واپس آئے گا نہ کسی اور کو آنے دے گا اچھا promotion اور خراب product یہ دونوں کو combination number ticking نہیں سکتا اچھا product اور کمزور promotion کوئی بات نہیں تھوڑا time لگے گا لیکن بہت جلدی دنیا بھر میں fail جائے گا اور دسوہ point master of failures master of failures کا مطلب کیا ہے انہوں نے mastery کر لی fail کرنے میں یہ کیا کہتے ہیں اچھا product بنا کے سو جاؤ خطرناک ہے خراب product بنا کے سو جاؤ وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے بڑا سمپل ہے یہ کیا کہتے ہیں course correction کم آن کیا کہتے ہیں course correction test کرتے جاؤ اور چھوٹے چھوٹے failure کا رستے میں course correction کرتے جاؤ اس کو کیا بلتے ہیں master of failure ہو بھئی اور fail ہو جاؤ اور fail ہو جاؤ لیکن ساتھ ساتھ course correction کریں گے immediate ساتھ کے کریں گے ایسا نہیں ہے کہ fail ہو گا ہے تو بیٹھ جاؤ ہاں جی fail ہو گا ہے نہیں 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 ساتھ 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 course correction اچھا اس بار میں leadership funnel کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیا ہاں اس بار نہیں کروں گا کیوں چونکہ اس بار میں تین وشے میں بات کروں گا ایک اگر آپ کے پاس آپ کے budget low ہے اور low ticket size کا live program attend کر کے اپنی learning پر invest کرنا چاہتے تو bounce back چیک کریے کہ اگلی بار آپ کی کونسے شہر میں ہو رہا ہے کیا میں آپ کے شہر میں آ رہا ہوں چیک کریے اس نمبر پر phone کریے اور peak performance and productivity ایک اور product ہے یہ دو دن کا program ہے bounce back تین گھنٹے کا program ہے